خسرو پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرہ مچھلی لے کر آئے اس کو بڑی اچھی لے دی انہوں نے کہا تو چار ہزار دیرم دے دو نہیں یہ چار ہزار دینار دے دو تو جب وہ اس کو دیئے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہیں مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا یہ مچھلی پاپس کرو اور پیسے پس سے لو تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں مجھے شرم آتی ہوں اس سے پیسے واپس لو میں نہیں لیتا وہ کہنے کی میں تمہیں طریقہ بتاتی تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مشھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی واپس لو ہمارے پیسے وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس انہوں کو بلایا ہاں بھئی یہ مشھلی نر ہے یا مادہ کہا حضور فسرہ نر ہے نر ہے نر مادہ وہ سوچ ہے چار ہزار ہور دے دیو بیچ کی چیز ہمارے گھر زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا سمجھے گا زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا دھائی روپے پر ایک فیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے خوص رہا ہے خوص نے کہا چار ہزار غور دے دے تو شیری کو تو بڑا خوصہ چڑھ گیا آٹھ ہزار اس کی تو ساتھ خوشتوں کو کافی تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا کہ کم وقت کتنا للچی ہے تم نے اس کو اتنا دیا اس کی ساتھ خوشتوں کو کافی ایک دینار کے لئے وہ بھی اٹھا لیا کہا اس کے واپس لو ناقدر آیا کہا آ جائے اور تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھا ہے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مورتی کسی کپاؤں پڑ جاتا تو بید بھی ہوتی میں نے اس لئے اٹھا لیا ان کا چار ہزار غور دے دیو تو بچھو ان تاجنوں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو پہلے یہ سچائی سیکھو پہلے یہ دینداری سیکھو پہلے یہ اللہ کو رم مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالے جھوٹ نکالے دو رجسر نکالے دیانت دیری پر چلیں اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیکھو اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے بعض کو بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو معبوب ہے سخاوت ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ضرورت ماندوں کو میری مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے پھر آپ میری جگہ بھر دینا آپ نے کہاں ٹھیک تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ کرزے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہئے تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حزیخہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انفق وَلَا تَقْشَ مِنْزِلْ عَرْشِ خَلَالَ یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکرائے آپ نے کہاں مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں اللہ 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 لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 اللہ